موسیقی شکروعار کو چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کے ساتھ ہی پانچ راچوں میں چناؤی رنگھیری بج گئی چناؤ آیوک نے پششم بنگال، تامین لادو، کیرل، اصم اور پونڈیچیری میں ویدھان سبح چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے پششم بنگال مکول چھے چرنوں میں مددان ہوگا پہلا چرن دو حصوں میں ہوگا چار اپریل اور گیار اپریل کو پہلے چرن کا مددان ہوگا دوسرا چرن 17 اپریل کو، تیسرا چرن 21 اپریل کو ہوگا چوتھا چرن 25 اپریل کو ہوگا جبکہ پانچ ماں چرن 30 اپریل کو اور چھٹے چرن کا مددان پانچ ماہی کو ہوگا 21 اپریل تھرس دے سکسٹی فائو اسیمبلی کنسٹوینسیز دس فیز گوز تو پول آن 5 اپریل تھرس دے وہی اصم میں دو چرنوں میں مددان ہوگا اصم میں پہلے چرن میں 65 سیٹوں پر چار اپریل کو مددان ہوگا تو دوسرے چرن میں 61 سیٹوں پر کیار اپریل کو ووٹ آنے جائیں گے وہی کیران تا ملناڈو اور پوڑیچری میں ایک ہی چرن میں چناؤں ہوں گے ان تینوں راجیوں میں 16 ماہ کو ووٹ پڑھیں گے پانچوں راجیوں میں ووٹوں کی گنتی 19 ماہ کو ایک ساتھ ہوگی چناؤں کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ آدھرش آجار سہتہ بھی لاغو ہو گئی ان پانچ راجیوں میں حریب 17 کروڑ مددہ تھا ویدھان سبھاؤ کی 824 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالنگ دلی سے گیتگا قصہ بیرو ریپورٹ انٹیہ 24 سیٹ تو در چناؤں آئیو کی تاریخوں کا اعلان ہوا دوسری طرف ترنمول کانگریس نے اپنی چناؤی رننیتی کا خلاصہ کرنا شروع کر دیا پشمنگال کی سی ایم ممتہ بنر جی نے بدان سبھاؤں کو لے کر پارٹی کے امیدواروں کی سوچی جاری کر دی ہے ترنمول کانگریس نے اس بار 45 ماہلہ امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے جبکہ 2011 میں 31 ماہلہوں کو ممتہ بنر جی نے ٹکٹ دیا تھا ممتہ بنر جی نے پشمنگال میں چھے چرنوں میں چناؤں کرانے کو ویپکش کی ساجش بتایا ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے راجوں میں صرف دو چرنوں میں چناؤں رہے ہیں جبکہ پشمنگال میں چناؤں اتنا لمبا کھیچے گا کیا سوچی چیممی دوتر ڈیویوی کا ڈیوی کھرم جو رونا پیدا 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 پیدایا پیدا پیدا کم ویکچے گا طرف میں پیدا پک پیدایا پیدا پیدا دیمارے درہ گا پیدا مصر اکتنا چکم بھی اچھے دیو دور تیر دکنوں میں چیم پیدا کرے ہو بیگرانی نہای کنگو بیگرانی نخوش تیرین ویگرانیστεر بینگرانیتر ہمکتا ہے اور پیدا اما سوٹر میں تساعدے ہیں میں انتظر رئی کہ جگہ کارگر küçükلک سکرلی بنانی کسی کام کرتا ہے مگمتا ہے میں شکر کی ایز سوڑ دیوار کا다는ی سکتا ہے espیل شکر بھی علیہوں کے سطح کنمہ کارگرین کے سوڑے توڑی رہے ہیں ہمارے ہوگی سکتا ہے لیکن وہ اپنی ٹوڑ کوغیر بھی شکر ہیں فرمائی کے سچے این ایز سکتا ہے شکر کی ایز سکتا ہے تو جو ایز سکتا ہے تو دونوں باتیں رکھ دیں سامنے امامتہ بنر جی نے حالانکہ یہ ظاہر طور پر جو ان کا ریاکشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں اس بات سے بہرال ادھر بی جے پی نیتا ہے راہل سینہ نے یہ بتایا ہے کہ پارٹی نے چناؤ آئیوگ سے سات چرونوں میں چناؤ کرانے کی مانگ کی تھی انہوں نے کہایا کہ ساجش ٹی ایم سی کر رہی ہے بی جے پی نہیں پشن منگال کی جنتہ بی جے پی کے ساتھ ہے دیکھئے پشن منگال میں سات دفعہ میں چناؤ ہو یہ مانگ ہم لوگ کا تھا لیکن پھر بھی چھے دفعہ میں چناؤ جو ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ سنتوشت ہے اور سب سے زیادہ سنتوشت ہے پورا کینڈریوں بہینی کو تانات کر کے چناؤ ہو رہا ہے اسے سب الیکشن کمیشن نے لوگوں کا سامنے اجادر کر دیا پشن منگال کا پولیش کتنا اجگوائے اپدارت ہے پشن منگال میں وامتہ الاکیلے چناؤ لڑیں گے انڈیا 247 سے باتچیت میں سی پی ایم آس اچھیو سیتارہ میچوری نے یہ کہا کہ راجع میں لیفٹ پارٹی اکیلے چناؤ لڑے گی جس کے لئے تیاریاں پوری ہیں یچوری نے امید جتائے کہ پشن منگال میں ایک بار پھر ان کا پرچم لہرائے گا سیتارہ میچوری سے خاص بات کی انڈیا 247 سمادہ تا شلپا پونڈیر نے پانچ راجع میں ویدھان سبح چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اس سمیں ہمارے ساتھ سیتارہ میچوری جی ہیں آج سر یہ بتائیے تاریخوں کا اعلان ہو گیا کتنے تیار پشن منگال ہم تاریخ کو اعلان ہونے سے پہلے ہی تیار ہیں تیار میں کوئی کبھی نہیں ہے ہم سر تیار ہیں اور چناؤ جس طریقے سے کیا ہے صرف یہی آگرہ ہے رہی ہماری الیکشن کمیشن کے ساتھ کل بھی ملے تھے ان سے اور ان سے یہی آگرہ کیا ہے کہ نسبک چناؤ کروانے کا ذمہ داری سمیدھان الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں دیتی ہے سر چھے فیز میں چناؤ ہوں گے کیا لگتا ہے کتنا کڑا مقابلہ وہاں دیکھنا پڑے گا اگر پچھلے چناؤ کی باز کریں دوہزار میں تو کہہ سکتے ہیں کہ کلین سویپ تھی ٹی ایم سی کے اس بار کس طرح سے بدل سکتے ہیں سمی کرن اگر نسبکش ووٹ ہوگا تو یہ سمی کرن بدل چکی ہے وہ سمی کرن جو بدلی ہے اس کو ووٹ کے اندر تبدیلی ہونی ہے آج ایسا یہ بتائیے اگر ہم بات کریں جس طرح سے لاسٹیر کی بات کریں کیا اس بار بھی کانگریس کے ساتھ گڑ بندن لیکنے کو ملے گا لاسٹیر کے کیا بار اس بار کیا گڑ بندن لیکنے کو ملے گا کوئی گڑ بندن نہیں ہوگی کسی کے ساتھ وام مورچہ ہے بنگال میں وہ وام مورچے وام مورچے کے آدھار پر لڑے گی لیکن ہم نے جو نعرہ دیا تھا کہ ترمول کانگریس کو ہٹاؤ بنگال کو بچاؤ اور یہاں پر بھاجپا کی سرکار ہٹاؤ دیش کو بچاؤ بات کرنی کے بہت بہت دنواد تو آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی جتنی بھی پارٹی ہیں خاص طور پر پشن بنگال کی ان کی تیاریاں بھی تیز ہو گئی ہیں دلی سے کیامرمن گوپال کے ساتھ شرپپنڈی انڈیا 247 اور ایک موٹا موٹی آقلین آپ کو بتائیں دوہزار گیارہ کے چناؤ میں لگ بھگ ڈیڑھ سو سیٹوں کا نقصان ہوا تھا تمام اگر وام دلوں کی بات کریں وام مورچے کی بات کریں بہرحال پانچ راجوں میں ویدھان سبا چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی حلچلے بھی کافی تیز ہو گئی ہیں اور دلی کے کوٹیل مارگست اصم بھون میں حلچل اچانک بڑھ گئی ہے دیکھیں انڈیا 247 ریپورٹر شرپا پنڈیر کیے ریپورٹ پانچ راجوں میں ویدھان سبا چناؤ کی تاریخوں کی گھوشنا ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ بات کریں تو دلی میں بھی سیاسی حلچلے تیز ہو گئی ہیں اس سمیے میں کوٹولیا مارگست اصم بھون میں ہوں اور یہاں بھی لگاتار حلچلے کہہ سکتے ہیں بڑھ گئی ہیں چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی اور اگر ہم اصم کی بات کریں تو یہاں پر دو فیز میں الیکشن ہوگا چار اپریل کو اور گیارہ اپریل کو اور ساتھ ہی نتیجے جو دیکھنے کو ملیں گے وہ انیس مئی کو سامنے آ جائیں گے اگر ورطمان ستیتی کی بات کریں تو اصم میں اس سمیے کانگریس کا قبضہ ہے پوری طریقے سے تو کانگریس کے لیے کہہ سکتے ہیں اپنی ساگ بچانا اصم الیکشن میں ایک بہت بڑی چناؤتی ہوگا ساتھ ہی بی جے پی کے لیے ایک بہت ہی شاندار موقع ہو سکتا ہے جس کی تیاری پچھلے قریب قریب ایک سال سے ہم لگاتار اصم میں تیج دیکھ رہے ہیں بی جے پی کی خاص طور پر یہاں پر پی ایم کا بھی دورہ ہوا ہے اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر بی جے پی کے لیے بات کریں تو بکاس کا بہت بڑا مدہ ہو سکتا ہے تو آپ دیکھنا ہے تاریخوں کی اعلان کے ساتھ ہی جب چناؤں ہوں گے تو آخر اصم کا تاج کس کے سر ہوگا دلی سے کیامرمن گوپال کے ساتھ شرپا پندیر انڈیا 24-7 اور جب اصم کی بات چلے آپ کو بتائیں کانگریس وپادکش راہول گاندھی اصم دورے پر ہیں اور سلچر اور نوگاؤں پہنچے راہول نے بی جے پی اور سنگھ کو خوب خری خری سنائی ہے راہول نے کہا ہے کہ دیش پر ایک وچاردھارہ تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے راہول نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ایک دوسرے کو لڑانے کا کام کرتے ہیں اس موقع پر انہوں نے کیندرے ویت منترے ارن جٹلی کو بھی نہیں بکشا راہول نے یاد دلایا کہ دیش میں کمپیوٹر کرانتی کی شروعات ان کے پتہ راجیب گاندھی نے کی تھی موڈی جی سے پوچھا موڈی جی آپ بتائیے آپ نے کہا تھا کالا دھنم آپ اسلام کو پنرہ لاکھ روپے دوں گا ہر ہندوستانی ویقتی کو ہر ناغرک کو یہ آپ نے کیا کر دیا آپ نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے میں ہندوستان کے لوگوں کو دوں گا اور یہ آپ کے منتری نے فیرن لبلی سکیم لیا وہ فیرن لبلی سکیم لیا آیا اس نے واپس ان کو دے دیا پیسا اور اُلٹا کالا دھن نے اس تفید دھنم آپس دے دیا تو یہ آپ نے کیا کیا ایک جو بھی آپ موڈی جن سے سیلپی لکھے یہ پیلے فون کا جو ریولیوشن ہوا تھا کمپیوٹر کا ریولیوشن جو ہوا تھا اس کی شروعات اس سمیں مگر اس سے بھی بڑا ریتحان سے کام اسی سمیں ہوا تھا اور شاید اس کا اثر اس تیلپون سے بھی زیادہ ہے کمپیوٹر سے بھی زیادہ ہے اور وہ کام سیلپون اور سیلپون سیلپون پنٹا ہے پنٹا ہے پرچا ہے پرچا ہے بیرحال پکش اور بپکش کی راجنیتی اپنی جگہ ہے بہنبازیاں اپنی جگہ ہیں لیکن ادھر یوپی کے بندلخن میں گریبی اور بکمری کسی سے چھپی نہیں ہے اس علاقے کے لئے کیندر اور راج سرکاروں نے کئی اوجنائی بھی چلائیں لیکن فلاپ ثابت ہوئی یہ سبھی ہاں چناؤی موسم میں سیاستدانوں کو ان غریب لوگوں کی یاد ضرور آ جاتی ہے یوپی سرکار نے بھی ان کے سدھلی ہے اور راحت پیکج کا اعلان کیا ہے دیکھئے بندلخن کے گریبوں کی یوپی سرکار نے سدھلی ہے سی اے مکھلیش یادب نے یہاں کے گریب اور بے سہارا لوگوں کی لئے راحت پیکج کا اعلان کیا ہے جس کے تہت دو لاکھ لوگوں کو آٹا گھی ڈال اور دودھ دیا جائے گا ایک پریوار کو ایک ماہ میں دس کلو آٹا پانچ کلو ڈال ایک کلو گھی پانچ لیٹر تیل اور ایک کلو ملک پاوڈر اور پچیس کلو آلو دیا جائے گا اس یوجنا کو راج سرکار نے منظوری بھی دے دی ہے اس یوجنا کے مد میں سبھی زلادھکاریوں کو پانچ پانچ کروڑ روپے دیے جائیں گے راجسو اور راحت ویبھاگ یوجنا کا نوڑل ویبھاگ ہوگا ہم کسی بھی ویکتی کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے یہ ہماری نیتی جمعیداری ہے یہ ہمارا تائی پروہوڈ کہتا ہے جو گریب ورگ ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور جو کسی دیویوگ سے اپنی کرسی کو ٹھیک سے نہیں کر پایا تو اس تک آٹا چاول گھون ڈال کی پہنچانا ہماری جمعیداری ہے بندیل کھنڈ کے سات دلوں بادا حمیرپور للکپور جونپور مہوبا چترکوٹ اور جھانسی میں یہ یوجنا چلائی جائے گی حالانکہ ویپکش اسے یوجنا کو لے کر سوال کھڑی کر رہا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پہلے کی یوجناوں میں لوٹ خسوٹ مچی ہوئی ہے ایسے میں یہ یوجنا کیسے دھراتل پر اور یوجنایں یوجنایں پہنچے گے کیسے بندیل کھنڈ کی سچا یہ ہے کہ آج بھی کسان مہا آت مہتیا کر رہا ہے چار ورسوں میں جو بھی یوجنایں دینے کی کوشت بندیل کھنڈ میں ہوئی وہ پہنچی نہیں اور چار ورسوں تک نہیں پہنچی ہے تب چلا چلی کی بیلا میں کتنی یوجنا پہنچ پہنگی یہ ایک بڑا سوال ہے اس کا آرثار ایک سال بار دکھائی پڑے گا آج بندیل کھنڈ کی جنتہ جو آت مہتیا کرنے کے لئے مجبور ہے ان کے لئے تتکال رہت کا جو راشن کا پیکس دیا جانا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے خود سی ایم بندیل کھنڈ کا دورہ کریں گے اور راشتری خادر سرکش شادینیم کے تحت اناج مفت دیا جائے گا اتنا ہی نہیں بندیل کھنڈ کی گریب مہلاؤں کو سماج وادی پینشن یوجنہ میں شامل کیا جائے گا یوجنہ سے بندیل کھنڈ کے کسانوں اور آم جنوں کا جیوان کتنا بدل پائے گا چھتیس گھر کے سکمہ میں سرکش بلوں اور نقسلیوں کے بیچ کل سے جاری مطبیر ختم ہو گئی ہے حالانکہ مطبیر میں تین جوان شہید ہوئے ہیں لیکن سولہ جوان اس میں گھال کیا جا رہا ہے اور یوپی کے سنبھدر میں کھنن مزدوروں کی دردش پر انڈیا 24 7 کی مہیم کا بڑا اثر ہوا ہے اس مددے پر ویپکش نے یوپی سرکار کو گھیرا اور ویدان سوا میں جم کر ہنگام ہا کیا یوپی کے سنبھدر میں کھنن مزدوروں کو لے کر انڈیا 24 7 کی مہیم رنگ لانے لگی ہے اس مددے پر ویپکش نے یوپی سرکار کو گھیرا ہے یوپی ویدان سبھا میں اویت کھنن مافیا کو جم کر ہنگام ہوا پورے ویپکش نے اس مددے کو سدن میں اٹھایا بیجی پی کا آروپ ہے کہ سرکار کے منتری کھنن مافیا کو لے کر سیدھا جواب دینے کی بجائے مددے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں بیجی پی نے سوال کیا کہ اگر سرکار چنتت تھی تو اویت کھنن پر لگام کیوں نہیں لگی اور اس میں شامل اتھکاریوں پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی وہیں بی ایس پی اور کانگریس نے بھی اس مددے پر سرکار کو گھیرا سوامی پر ساد موری نے کہا سرکار کو یہ ماننا چاہیے کہ سوبے میں اویت خنن ہو رہا ہے جب کانگریس نے آروپ لگایا کہ سرکار خنن مافیا کو سنڈکشن دے رہی ہے لگ بھاک چالیس ہزار آویت خنن کے معاملے پرکاس میں آئے اور اس پر پروہاوی کاروائی کرنے کے بزائے سرکار کیول راجر سبٹر نے کی بات کرتی ہے لیکن نہ کسی آویت خنن کرنے والے باہن جت کیے گئے نہ اس کو کسی پرکار کو جل بھیجنے کی کروائی کیے گئی خنن مافی کو یہ سرکار پروٹیکٹ کر رہی ہے اور پورا سندکشن دے رہی ہے اور جو کوئی بھی باتیں ہوتی ہیں سرکار دکھاوٹی باتیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ پورورتی سرکار دودھ کے دھولی رہی ہو بسپا کی سرکار میں بھی یہ سارا کام ہوا کوئی نہیں لکھناو سی عوی آش ودھار تی وی ریپورٹ انڈیا 24 7 یو پی میں میشن 2017 کی تیاریوں میں جوٹی بی جی پی کل سے ورندہ ون میں یو آ مور چا کا آدھیویشن کر رہی ہے دو دن تک چلنے والے اس آدھیویشن میں بی جی پی کے قریب 15000 یوہ کارے کرتا حصہ گے اس کے ساتھ ہی بی لگبک پورے دیش سے 15000 پرتنی تیس آدھیویشن میں آ رہے یو آدھیویشن کے درستی سے اپنے ایتی بننے والا ہے اس کے تیاری یو آدھیویشن کے ذریعے پارٹی ایک بار پردیش میں اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرے گی حالانکہ یو پی میں BJP کی جو حالت تو اپنی تیاریوں میں BJP پیچھے کھسک جائے گی BJP کے موجودہ پردیش ادھیاکش لکشمی خانت واجپی کا کارکال ختم ہو چکا ہے لیکن اب تک نئے ادھیاکش کا نام تیع نہیں ہو سکا ہے یو پی میں اب تک بیج پی سی ایجنڈیٹ کا اعلام بھی نہیں ہوا ایسی میں بڑا سوال یہ کی کیا بیہار کی طرح ہی یو پی میں آگے بڑھے گی BJP فروری کے آخری ہفتے میں اپنے یو پی دورے میں امیر شاہ نے دلیت اور راشتھوادی ایجنڈے پر چلنے کے سنکیت تو دیئے لیکن پردیش میں اسے کسی اگوائی میں بڑھائے جائے گا یہ ساف نہیں ہے بہرحال BJP اپنے پیر ترکش تیار تو کر رہی ہے لیکن اسے چلانے والا نیتر تو تیہ نہیں ہے اور یہ بھی ساف نہیں ہے کہ بیجی پی کسی چہرے کے ساتھ اترے گی یافی موڈی اور امیر شاہ کا چہرہ رہے گا مطرہ سی ویپیندر سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیٹ انڈی ٹی سی ہریانہ کے کروکشتر میں آج گیتہ پر ریسرچ کے لئے سنٹر کا ادھگھا ٹن کیا گیا کروکشتر کے برحم سروبر میں ہریانہ کے راج پال کپتان سنگ سلنکی سی منوحر لال کھٹر یوگ گرو بابا رام دیو اور ریس پر موہن بھاگ کی موجودگی میں گیتہ گیان سنستانم کا ادھگھاٹن ہوا گیتہ گیان سنستانم کا مکھے دیش لوگوں کے من میں گیتہ سے جڑی جگیاساؤں اور پرشنوں کا اتر دینا ہے گیتہ گیان سنستانم میں گیتہ سے جڑا ریسرچ سنٹر اور گیتہ لائبریری ہوگی گیتہ گیان سنستانم میں گیتہ سنگرحالہ بھی ہے جہاں گیتہ کی درلپ پانڈولی پیاں رکھی گئی ہیں چھے اکڑ میں پھیلا گیتہ گیان سنستانم ستر کروڑ کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے ہم کو اپنے جیون میں آمند آتا ہے اور دھرتی کی جنت کہی جانے والی کشمیر کی وادی وقت سے پہلے ہی خوبصورت ٹیولپ کے پھولوں سے سج گئی ہے کہیں چھوٹے چھوٹے ٹیولپ اپنے محق روپ سے سیلانیوں کو لبھار رہے ہیں تو کہیں پوری کی پوری گھاٹی لال پیلے پھولوں سے سج گئی ہے رنگ برنگ ان ٹیولپ کو دیکھ کر یہاں آنے والے سیلانی کافی خوش ہیں لیکن جانکار وقت سے پہلے پھولوں کے کھلنے کو بھوشی کے لیے خطرہ بتا رہے ہیں اس سال سردیوں میں موسم خوش کر اور اب تاپان میں لگاتار بھڑکتری دیکھی جا رہی ہے تو جانکار کا ماننا ہے کہ ٹیولپ کے پھول آنکھوں کو تو لبھا رہے ہیں لیکن ان کا سمیہ سے پہلے کھلنا گلوبل وارمنگ کی نشانی ہے چیتاب نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ سری نگر کا ٹیولپ گارڈن ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن ہے قریب 20 اکڑ میں پھیلے گارڈن میں 10 لاک ٹیولپ کے پھول ہیں سال 2012 میں ٹیولپ گارڈن میں 12 لاک سیال آنی پہنچے تھے جب 2014 میں پریادکوں کی تعداد بڑھ کر 16 لاک تک پہنچ گئی